مجتاق حمد گرمانی مجتاق حمد گرمانی جب پاکستان قائم ہوا تھا تو انفراسٹرکشر نام کی کوئی چیز نہیں تھی ایسا ٹینٹ بھی نہیں تھا پاکستان کے پاس فنڈز نہیں بہت بڑا مسئلہ یہ تھا پاکستان کے پاس پورے ہتھیار دیتے ہیں پاکستان کے حصے کے ہتھیار جو ہیں وہ فیروسپور میں جمع ہو رہے تھے اور لاس منٹ پر کریسٹوپر بومنٹ نے اپنے اثنافات میں کہا ہے کہ فیروسپور ہندوستان کو دے دیا گیا تاکہ پاکستان کو اسلحہ نہ مل سکی جس انوکھے انداز میں پاکستان کا وجود ہوا یاد رہے کہ کوئی اور قومی ریاست دنیا کی تاریخ میں اس انداز میں نہیں بنائی گئی جس انداز میں پاکستان بنایا گیا دو حصے ایک ہزار میل دور رخبہ بیچ میں ہندوستان کا جو نہیں چاہتا تھا کہ یہ ملک رہے بھی پندر جوار لال نہروں نے جو پہلا پاکستان کی آزادی پر جو پہلا پیغام بھیجا اس میں انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان چھے میرے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا اور وہ آ کر ہماری منت کرے گا کہ خدا کے لیے آپ دوبارہ اپنے ہاں شامل کریں افغانستان جو ہماری سرحد کو پہچاننے سے انکار کر چکا تھا تو ایک خوف حراست کے ماحول میں پیدا ہوا شدید مشکلات تقریباً ایک کروڑ لوگ یہاں پناہ لینے کے لیے تشریف لائے ہجرت کر کر دونوں جگہ ایک بہت بڑی تعداد میں مہاجرین آ گیا ہے یعنی پنجاب میں اور کراچی اور گردو نوہ میں ان کو سیٹل کرنا جو سب سے ارجنٹ معاملہ بن گیا تو پہلے چھے آٹھ مہینے تو جو بھی دی جا سکی ان ایشوز پر جو بڑے اہم ایشو ہونے تھے لانگ رن میں تو ہم شروع ہی سے انسیکیورٹی غیر تحفظاتی مزاج کا شکار رہے حالات کا ایک اتم استحکام کی وجہ یہ تھی کہ قائل عظم کا انتقال ہو گیا عملاً جب سے وہ گئے زیارت تو معاملات حکومت سے دور رہے سوائے کہ ایک مطبع لیاقت علی خان وہاں ان سے ملنے گئے تھے تقریباً مئی جون انیس سوڑتالیس کے بعد وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے صرف ایک انہوں نے سٹیٹ بینک افضادہ کیا تھا یکم جولائی میں اس وقت منزل صحت اس قابل نہیں تھی کہ وہ زیادہ زیادہ کھڑے ہو سکتے یا بھارہ حمد کر کے انہوں نے کیا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوں کوئی پوبرک اپیرنس ان کی نہیں ہے ظاہج بات ہے کہ بہت بڑا خلا پیدا ہوا کہ ان جیسی بصیرت اور ان جیسی خیم اقراست کا کوئی شخص ہمارے درمیان موجود نہیں تھا اور اس کا احساس اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ بھارت بھی ہمارے ساتھی آزاد ہوا تھا وہاں ایک شخص جس کا نام پندرط لہرط ہے وہ نے سترہ سال حکومت کی اس کے بعد اس کی بیٹی اندرانی بھی سترہ سال حکومت کی چوتی سال ایک باپ اور بیٹی کو حکومت کرنے کا بلا اس کے مقابلے میں جس شخص نے پاکستان بنایا اور جو تمام چیزوں کو سمجھتا تھا جس کو احجراغ تھا اب ان کے اتقال ایک سال کے بعد ہی ہو گیا تو ظاہر بات ہے قیادت کا تو بہت بڑا خوکتار موجود تھا یہ قید آزم کا بہت بڑا عزاز ہے کہ یہ سچ ہے بینگ لیڈا دوسری طرف اس کا ایک نقصاد بھی تھا کہ جب اس طرح ہو کہ تنظیم تنظیم نہ بن پائے اور صرف ایک لیڈر جو ہے وہ آل این آل ہو تو لوگوں کی پھر ساری توقعات بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے میں نے کہیں اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ مشتاق حمد گرمانی سے انیس سو ستر اکتر میں کسی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے آئین کیوں نہیں بنایا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ قید آزم نے پاکستان بنایا ہے تو آئین بھی بنا دیں گے تو جب یہ آپ کا ڈیپینڈنس کا لیول ہو کہ ایکنومک پولیسی بھی قید آزم بنائیں گے اور آئین بھی قید آزم بنائیں گے فورنڈ ریلیشنز بھی وہ تحق کریں گے تو پھر قید آزم اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ بالکل بے دستوفہ موجود تھے ٹھیک ہے قید آزم جیسی شخصیت تو نہیں تھی نہ موزی تونگ جیسی شخصیت ہے آج تک وہاں چین میں نہ لینن نہ باشنگٹن نہ کبال آتظر لیکن خلا نہیں مہتا ہوگا قید آزم کے جانے کے بعد خلا نہیں تھا لیاقت علی خانہ نے وہ خلا جو تھا اسے اب خلا کہتے ہیں وہ کافی حد تک پر کر دیا تھا اور قوم نے تسلیم کر لیا تھا لیاقت علی خانہ کو لیڈر وہ ایک لحاظ سے بہت مضبوط آدمی تھے کہ بھی قید آزم کی لیفٹیننٹ تھے ایک لحاظ سے بہت کمزور آدمی بھی تھے کہ کسی صوبے کی مسلم لیگ سو فیصد ان کے ساتھ نہیں تھی تو وہ صوبوں میں مسلم لیگ کے جو ڈیفرنٹ فیکشنز لڑ رہے تھے ان میں تھے کسی ایک فیکشن کو سپورٹ کر رہے ہوتے تھے بنگال میں انہوں نے جو ہے وہ خالجہ نازم الدین کو سپورٹ کیا اور پھر خالجہ نازم الدین انہی کا چوائس تھے گورنر جنرل کے لیے جو قائد آدم کے انتقال کے بعد نازم الدین کو گورنر جنرل بنایا ہے تو لیاقت علی خان کی مرضی سے بنایا وہاں پہ نور العمین پھر ان کے سمجھے کہ اعتماد کی آدمی بنے پنجاب کی کانفرکٹ کی اندر لیاقت علی خان نے ممدوڑ کے مقابلے میں دولتانہ کے سپورٹ کیا تو وزیر اعظم جو ہے he was dependent on a faction of مسلم لیگ اس کا مطلب ہے کہ پوری مسلم لیگ بھی صوبوں کی جو تھی وہ ان کے پیچھے نہیں تھی اسی سے فیصلہ کیا تھا مسلم لیگ نے کہ وہ کراچی کو پاکستان کا کیپٹل بنائی گی سندھ مسلم لیگ نے اس پر احساس کیا جو آپ کا صدر مقام ہے کراچی وہاں کی جو صوبائی مسلم لیگ ہے وہ اپوزیشن میں چلی گئی تو مسلم لیگ کمزور ہوئی ایک تو ہماری شیاسی جماعت کی کمزوری تھی مسلم لیگ جس کا قائد عظم کو احساس تھا ہمارے ہاں ٹرین پولٹیکل کیڑر نہیں تھا اصل میں مسلم لیگ نے جو کچھ بھی ترقی کی ہے وہ انیس سو سنتی سے ہم کہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں انیس سو چالیس کے بعد ہے جب ایک پروگرام ڈیفنیٹ پروگرام دیا گیا کہ ہم انڈیپیننٹ کنٹری چاہتے ہیں تو اس وقت صرف مسلم لیگ جو تھی وہ ایک پارٹی کی طور پر یہ مرچ ہونی شروع ہوئی سین پر اتنے تھوڑے عرصے میں وہ کیڈر کٹھا کرنا جو کیڈر اصل میں ملک کو چلا سکتا ہے ایک سسٹین پیریٹ کے لیے وہ نہیں اپیلیبل تھا یہ اس کا ان کو پوری طرح احساس تھا مسلم لیگ کے اندر دوسرے لوگ جو تھے وہ کسی بھی طور قائد آزم کے برابر تو چھوڑیں جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ نوٹ ایوین اپیل شیڈو تو قائد آزم کا سایہ بھی نہیں تھے وہ لوگ اتنا اتنا فرق تھا اس لئے کہ اس طرح سے سیاسی جماعت کی بھی نہیں اس کا ڈھانتہ ہی سیاسی جماعت کا نمی تھا قائد آزم محمد بی جنا لاہور تشریف لائے کہ ممدوٹ اور ضرورتانہ میں کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے کام ہو جائے آپ کا کیا خیال ہے کہ قیون خان جو ہے وہ لیاکتالی خان کی بات مانتی تھی کیا سورورتی کو لیاکتالی خان نے پارلیمنٹ کے فلوہ کے کھڑا ہو کے نہیں کہا لیاکتالی خان لاہور تشریف لائے اور تین بندوں کے ٹولے نے حمید نظامی خاجہ رہی ہین کا پیٹا تارک ہمپاد میں ہوا رہا پنجاب کا گوونٹ بھی رہا اور ممدوٹ وزیر اعظم تقریر کر رہا ہے اور وہ اس حالت میں اس کے سامنے بھنگڑا ڈال رہے ہیں جو کہ بیاننے کیا جا سکتا ہے ہم میرا اشارہ سمجھ کے تو جب لیاکتالی خان کے ساتھ یہ ہو رہی تھی تو اس سے جو نسلے درجے کے سیاسی لوگ تھی کیا سورورتی ہونا تھی لیاکتالی خان کے جو شہدت کے بعد ایک چیز جو سامنے دو تین چیزیں جو سامنے ہیں ایک تو یہ بیروکریٹک اور ملیٹری ایک الیٹ کا اسٹیبلشمنٹ کا سامنے آ جانا اس کے ساتھ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک فیوڈل طبقہ ویسٹ پاکستان کا اس کی الائنمنٹ اس کے ساتھ ہو جانا ہے اسی نے اندر سے مسلم لیگ کو توڑا اور دو حصوں میں کر دیا ایک وہ لوگ جو کہ دیموکریٹک ویلیوز میں بلیو کرتے تھے ایک وہ لوگ تھے جو کہ صرف پاور ایلیٹ بننا چاہتے تھے اور ان کو بیروکریٹک اسٹیبلشمنٹ کی ایک سپورٹ چاہیے تھی تو وہاں سے سپلٹ شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ ڈامینٹ ہوتے چلے گئے اور دوسرے کمزور ہوتے چلے گئے براکرسی جو آپ کے طرف آ گئی سارے مسلمان نہیں آئے جو مسلمان یہاں کے تھے وہ آئے کچھ وہاں سے لائے گئے اس وقت جو بوروکریٹس ہیں اس کو آپ سیکریٹری سے لیجے گا یا سیکریٹری جنرل سے چوزری محمد علی اور چھوٹے سے چھوٹے کیون تک ان سب لوگوں نے انتہائی ایمانداری اور جان پشانی کے ساتھ کام کیا میز کورسی نہیں ہم اپنے گھر سے میز کورسی لے آئیں گے ہم خرید کا میز کورسی لے آئیں گے ہم اپنا کاغذ لے آئیں گے ہم اپنی دبات لے آئیں گے ہم اپنا قلم لے آئیں گے فانٹن پین کا رواز نہیں تھا تو انہوں نے آ کر کے دھکا سٹارٹ دے دیا پاکستان کی حکومت ہو تو اب آپ بتائیں کہ بوراکریسی کی اہمیت کیوں نہیں ہوتی ہے اور جو کانسٹیٹوشنل اسٹرکچر تھا اس میں خود قائد آزم نے جو گورنر جنرل بننے کے بعد جو فیصلے کیے تو بیوروکریسی کو ریاست کا سب سے سمجھے کہ اختیارات بیوروکریسی کو انہوں نے دیئے چار گورنرز میں سے تین گورنرز انگریز تھے اور تینوں کے تینوں بیوروکریٹس تھے چاہے وہ صوبہ سرد کی ہوں یا بنگال کی ہوں یا پنجاب کی ہوں انگریز جو گورنرز بنائے گئے تو قائد آزم نے بنائے گئے پھر قائد آزمی کے زمانے کے اندر جو صوبے تھے صوبوں کی حکومتیں ان کے وزراء اعلی وہ گورنرز جنرل کو اتنے جواب دے نہیں تھے جتنے چیف سیکریٹریز جواب دے تھے اور قائد آزم ہر پندرہ دن بعد صوبوں کے چیف سیکریٹریز کے رپورٹس مصول کرتے تھے تو بیوروکریسی تو انپرنچ ہو گئی قائد آزم ہی کی زندگی میں لیاقت علی خان کیونکہ خود بھی کمزور تھے کوئی مقابلہ نہیں تھا قائد آزم کا اور ان کا لہذا لیاقت علی خان کی زمانے میں اور بھی زیادہ ڈیپینڈنس بڑھی بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ لیاقت علی خان کا آئی سائٹ کا بھی اتنا مسئلہ تھا کہ وہ بہت زیادہ فائلوں کے اوپر وقت نہیں گزار سکتے تھے ان کی ڈیپینڈنس بھی بیوروکریسی پہ تھی بلاہ محبت کو کیوں بھی لی زیادہ اہمیت یہ اصل میں فائلنس کے آدھ بھی تھے یہاں حضر بات دکل میں بھی لے کامام کیا لیکن اس میں ان کو زیادہ اہمیت ملی ان کو چودی محمد علی کو اس لیے ملی کہ جب انیس سو اکشیالیس میں ایک انٹیریپ گورومنٹ قائم ہوئی جس کے وزیراعظم جوالال نحرو تھے اور اس کے وزیر خزانہ لیاقت علی خان تھی وزارت خزانہ تو یہ سوچ کہ مسلم لی کے سپورت کی گئی تھی کہ انہیں کا پتہ آئی میں ٹکے گئے صاحب کا تو ایک گروپ گروپ اپ اپنیس سپسپیسکلی بلاغنگ ٹو آڈنٹین اکاونٹس اور فانس آپ نام بینجرے جائیں کلیر ہو جائے گا کہ کون سا گروپ تھا ہے ملی غلام حمد اور چودی ورمگری یہ دو لوگ جو تھے یہ لیاقت علی خان کو اسسسٹ کر رہے تھے بجٹ بنا لے لیں اچھے انہوں نے بجٹ ایسا بنایا جس کا نام پڑ گیا ضریبوں کا بجٹ اس میں ضریبوں کو زیادہ سے زیادہ دلیف دیا گیا تھا اور جو مالدار لوگ تھے ان پر بھاری ٹیکس لگائے گئے انہوں نے جاکتہ علی خان صاحب کو راستے دکھایا ہے جن سے وہ سوچ کر سکے انڈین سرمایہ کار کو بھی ہندو سرمایہ کار ہندوی سرمایہ کار تھے جب ان پر ٹیکس لگا تو وہ چیخ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ حکومت جو ہے اور یہ مزیر مالیات مزیر خزانہ کے یہی رہتا ہے تو ہمارا تو پانچ سے بہرے میں بالکل کچو پر نکل جائے گا تو چلاچ اس کی وجہ سے پھر کانگ ریس اس بات پر راضی ہوئی کہ وہ پاکستان کا مطالبہ تصریف کر لیں اب کیونکہ اس بجٹ میں ان دو لوگوں نے مدد کی تھی اس لیے ان کو احمد مل گئی اور جب پاکستان بنے چودری محمد علی کو تو خود قائدہ حافظ نے یعنی سیکرٹی جنرل یعنی پورا ایڈمنسٹریشن اس کے حوالے کر دیا اور مالیات جو تھے یعنی فائنس جو تھا وہ ملی غلاب محمد کو دے گیا غلاب محمد تو وزیر خزانہ چلے آ رہے تھے نا اور اسے نکار رہے تھے لیاقت علی خان وزیر خزانہ سے تو ان کی بیٹی جا کے ملی بیگم رانا لیاقت علی سے کہ اسے رہنے دے یہ بر جائے گا اسے اگر انہوں نے وزیر سے نکالا یہ بیوار ہے ہم اسے ذینی طور پر تیار کر لیں پھر جو ہے اسے جو ہے آپ دکال دینا اسے فیل فور نہ نکال لیں اسے دچکا لگے گا لیاقت علی خان ایک شریف آدمی تھے یہ ایک بیٹی کی بات تھی وہ مان گئے اور عبد المطلب مالک جو آخری گورنر تھے ہمارے صرف سے اس پاکستان کے وہ وزیر محنت سے یا وزارت سے محنت سے ان سے لیاقت علی خان نے یہ کہا تھا کہ میں راویل پنڈی جا کر سردار عبدالرب نشتر کو ڈپٹی پرائم میسٹر نائب وزیر آزم ڈکلیر کروں گا اگر نشتر بن جاتے وزیر آزم تو ایک تسلسل آ جاتا آپ کی قیادت میں اب وہ وقت نہیں رہا اور نہ اس کی کوئی شاید آپ کی اہمی طرح گئی ہو لیکن تاریخ کے طالب ان کو معلوم ہے کہ لیاقت علی خان کے اشارت کے پیچھے کون لوگ تھے کوئی ایسا راز رہنے جایا کرتا ہے مرید حسین شاہ کہتے ہیں کہ میں گیا کراچی تو وہ گورا قبرستان کے پاس فوج کھڑی تھی تو فوج والا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نہ مارشل نہ نہ مفتول حوج اکبر تو میرا جو عزیز تیجہ یا کیا کرنل تھا اس سے میں نے پوچھا کہ یہ گورا قبرستان کے پاس کیوں ہے فوج کھڑی تھی فوجی سپائی کھڑے تھے کہا لگا یہاں گلا ممت دفن ہے گلا ممت دفن ہے تو اسے فوج کیا کر رہی ہے فوج یہ ہے کہ کراچی کے لوگ اس کی کبر اکھیڑ دے آگئے تھے کہ اس لیاکتالی کا قاتل ہے یہ تو پھر اس پر فوجی سپائیوں کی ڈیوڑی لگی پھر وقت گزرتا جاتا ہے جذبات ٹھڑے ہو جاتے ہیں وہ تو اسے ہی قاتل سبیتے ہیں اس کی بیگم اسے ہی قاتل سبیتی ہے اور گربانی کا اور اس کے بیٹے بھی لیاکتالی کے جیسے ہی لیاکتالی خان صاحب شہید ہوئے ساتھ ہی اس وقت کی بیروکریٹک ایمیلیٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ کورنر جنرل ہمارا نمائندہ اور اس اس بیسک کامپرمائز کو ایکسپٹ کرنا جو تھا کہ جو ہمارے اس وقت ان کے بعد سب سے بڑے لیڈر تھے وہ خواجہ نازم الدین صاحب تھے انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا اور یہاں کی ویسٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں مجبور کہ ایکسپٹ کرنے کے لیے کہ آپ پرائم نسٹر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو گورنر جنرل جو ہے وہ لینا پڑے گا بیروکریٹک اسٹیبلشمنٹ سے غلام محمد صاحب نے لیاکتالی خان کے شہادت کے بعد یہ پٹی پڑھائی خواجہ نازم الدین کو کہ ایک جمہوری پارلیمانی جمہوریت میں اصل اختیارات تو وزیر آزم کے پاس ہوتے ہیں گورنر جنرل کے پاس نہیں ہیں آپ وزیر آزم ہو جائیں آپ سے بہتر قوم ہے جو اس ملک کو چلائے تو وہ اس تجویز پر آزی ہو گئے وہ جگہ خالی ہے اس پر اوپر گورنر جنرل کہا پڑا محمد بیٹھ گئے یہی چاہتے تھے خواجہ نازم الدین جو تھے وہ شریف طبع آدمی تھے اور للم مزاج آدمی تھے انتظامی لحاظ سے بھی ان کی جو تھی گرفت جو تھی وہ کبزور تھی بدقسمتی سے خواجہ نازم الدین وزیر آزم بنے ہی تھے اس کے بعد چھ بیرے کے بعد قہد پڑھ گیا تو ان کا نام ہی یعنی قائد قلب پڑھ گیا ادگلاو اور ان کو یعنی مساکر تنس کرنے کے لئے وہ قائدہ ملت تھے لیا قدل خان ان کی وفاقات کے بعد یہ وزیر آزم بنے ہی کیونکہ نام قائد قلب پڑھ گیا تو یہ ارینجمنٹ کیا گیا شروع میں سات آٹھ مہینے یہ چلا کی لیکن پھر جو اصل کانفلکٹ چل رہا تھا پنجابی بنگولی کانفلکٹ ہمارے ہاں وہ زیادہ اثر انداز ہونے لگا سیاست کے اوپر اور پھر ایک طرف آئین سازی میں یہ کانفلکٹ ہوا اور جو نازم الدین کے زمانے میں بیسک پرنسپل سکیمیٹی کی ریپورٹ آئی وہ بنگولی پنجابی کانفلکٹ ریپورٹ مشہور ہو گئی پھر پنجاب کی جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ ہے انہوں نے خود خواجہ نازم الدین کے خلاف سازش کی اور دولتانہ جو ساز وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے انیس سو تری پن میں انیس سو تری پن میں انیس سو تری پن کے آخر میں انیس سو تری پن کے آوائل میں جو انٹی قادیانی موومنٹ چلی بعد میں پتہ چلا جب اس کے اوپر انکوائری بیٹھی اور انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ آئی تو اس میں یہ چیز کھل کے سامنے آئی کہ جی یہ انٹی قادیانی موومنٹ دراصل خواجہ نازم الدین کو کمزور کرنے اور انہیں ڈسلاوچ کرنے کی موومنٹ تھی کہ پورے ملک میں مسئلہ پیدا ہوگا تو وزیر اعظم کو ہٹانا آسان ہو جائے گا اچھا دولتالہ جو تھے وہ یہ سبچتے تھے کہ پنجاب جو ہے وہ چونکہ سب سے وسائل اس کے پاس ہے اور اس نے سارے بہت زیادہ جو ہے بوجھ مہاجین کا زیادہ تر بوجھ پنجاب نے سمالا ہے اس لئے پنجاب کو جو ہے بزارت عظمہ جو ہے وہ پنجاب کو ملنے چاہیے ممتاز دولتالہ کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں وہ بادر ملت نے اس پر ریوارس دیئے تھے بادر ملت نے الیکشن کے بعد الیکشن اس کے راوی ہے مولانا عبدالستار خاند یادی وہ کہتا ہے میں مل دیں گیا انہوں نے کہا کہ یہ پیدائشی سازشی ہے دولتالہ اس کا اختلاف نہیں وہ سازش کے بقیر رہ نہیں سکتا تو ادھر خواجہ نازم الدین اور دولتالہ کے درمیان یہ کشمگچ کر رہی تھی اس کی نمجہ سے قادیانی مسئلہ پیدا ہوا تو جب یہ قادیانی مسئلہ بہت شدت اختیار کر گیا اور یہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا سوال گورنمنٹ سے تو خواجہ نازم الدین صاحب نے ایک بیٹین لاہور جورنر آہوس میں بلائی تو بہت لبی گفت ہوتے لئے کوئی فیصل نہیں ہوا تو اس میں سکرنر مرزا تو سکرنر مرزا بھی اس میٹنگ میں موجود تھا تو سنتا رہا دو تیل گھٹے ہوتے اس کے بعد وہ خواجہ سے اٹھا اور سات پالے کمرے میں گیا تو اس نے جو یہاں کا یہاں کا جو میجر جنرل تھا یہاں کے دیویزن کا انشارٹ اس کو فول کیا تو وہ تھا میجر جنرل آزم اس کا نام تو اس کو فول کیا اگر ہم لاہور میں ماشاءاللہ لگا دے تو تم کتنے دنوں میں یہ جو تحریک چل رہی ہے قادیانی کو اس کو تم کنٹرول کر سکتے اور جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے اس میں تم عمل کتنے دن میں لاسکتے اس نے کچھ کہا ہو گئے دو افتر میں ایک افتر ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تم ماشاءاللہ قاتل حکم دیتا ہوں اور تم اس سوال لو یہ اس کو حکم دے کے چلایا اور پھر میٹنگ میں آگیا اور میٹنگ میں آگے بتایا کہ دوستو وزیراعظم میں موجود تھے کہ جنٹلمنٹ میں یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں کیونکہ آپ سے تو کوئی فیصلہ ہو نہیں رہا تھا میں فیصل کر کے آیا ہوں کہ لاہور میں ماشاءاللہ لگ گیا ہے اور یہ جو لوگ یہ فساد برپا کر رہے ہیں دو افتوں میں ان سب کا خاتمہ ہو جائے تو یہ پہلا تھا واقعہ جس میں سیکرٹی نے اتنا بڑا فیصلہ کیا اس کے بعد پھر جو شکل بنتی چلے گئی موسیقی وہ کرنا یہ ہوا کہ وہ پورے ملک میں تحریک نہیں چل سکی وہ صرف پنجاب میں چلی جہاں دولتانہ صاحب خود وزیراعظم تو ہوا یہ کہ اس کو بنیاد بنا کے خواجر نازم الدین کو ہٹایا گیا لیکن ساسا دولتانہ کی بھی حیثیت جو ہے وہ وزارت اللہ سے ہٹایا گیا اسے سفیر جو تھے ہمارے وشنٹر میں محمد علی بھونگرہ کو لوا کے وزیراعظم بنایا گیا آئین بان رہا تھا آئین میں دو زبانے بھی آگئیں اردو اور قومی بگلا دوسرا جو کانفلٹ تھا اور رائٹلی سو پلٹیکل کانفلٹ تھا مشرقی پنجاب پاکستان کا یہ کلیم کہ جی ووٹ وان من وان ووٹ کی بنیاد پر نمائندگی ہونی چاہیے ہم پچون فیصد ہیں ہمیں پچپن فیصد نمائندگی دیا ہے آپ پینتالیس ویصد ہیں تو آپ کو پیتالیس ویصد نمائندگی اس پر ہماری جو تھی یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ اور ایلیٹ اور ہماری پلٹیکل فورسز وہ تیار نہیں اور پھر محمد علی بھوگرا نے وہ آئینی مسئلہ حل کیا جس کی وجہ سے بندال اور پنجاب میں کانفلٹ چل رہی تھی بیس اکتوبر انیس سو چبون کو جو سیٹلمنٹ ہو گئی تھی سارے کانسٹ اسیمبلی کے اندر کہ آئین کیا دینا ہے وہ آئین کا ڈراٹ بن گیا تھا وہ ڈراٹ موجود ہے آج بھی وہ ڈراٹ بن گیا تھا اس میں یہ بات بھی سیٹل ہو گئی تھی کہ جو پاکستان میں نمائندگی ہوگی وہ کس انداز سے ہوگی اس میں جس کو ہم کہتے ہیں محمد علی فارمولا اس وقت محمد علی بھوگرا صاحب اس وقت پرائم نسٹو تھے ان کا دیا ہوا فارمولا ایکسپٹ کر لیا تھا مغربی پاکستان کے لوگوں نے بھی وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو لور ہاؤس ہوگا وہ نیشنل اسیمبلی سے آپ کہہ سکتے ہیں ہاؤس اوڈی پیپل کہہ سکتے ہیں وہ جو ہوگا وہ آبادی کے تناسب سے وہاں نمائندگی ہوگی اور جو اپر ہاؤس ہوگا وہاں ہر صوبے کو برابر کی نمائندگی ہوگی یعنی تین سو میمبران ہونے تھے لور ہاؤس کے اس میں سے ایک سو پینسٹھ ہونے تھے مشرقی پاکستان سے اور ایک سو پینٹیس مغربی پاکستان سے اور جو اوپر کا ہاؤس تھا یعنی سینٹ یا جو بھی ہے فیڈل ہاؤس اس کو اس میں پچاس ہونے تھے دس دس ہر صوبے سے ہونے تھے جس کے نتیجے میں مغربی پاکستان کو چالیس ممبر اور مشرقی میں صرف دس ممبر ملتے ہیں دس پچاس کا وہ ہاؤس تھا اور کہا یہ تھا کہ جب یہ جوائنٹ ہاؤس ہوگا تو ایک سو پیجتر ایک سو پیجتر ہو جائیں گے یہ ایک فارمولا تیہ ہو گیا تھا محمد علی فارمولا بنگال کی لیڈرشپ نے یہ سوچا کہ آئین کے نہ ہونے سے آئین کا ہونا بہتر ہے لہذا انہوں نے کمپرومائز کیا اس بات کے اوپر بھی ہے اور اس کے بعد جب یہ نظر آنا شروع ہوا کہ اب آئین بن جائے گا تو اس مرحلے پہ اکتوبر چون میں اسیملی توڑی گئی اور محمد علی بغرا کی حکومت ختم کی گئی بہرحال اس کے بعد یہاں پر سارا قصہ کہانی شروع ہو گیا ہماری جو فوجی اور بھائی یہ کیا اگری کر گئے ہو ایک سو پینسٹھ مشرقی پاکستان سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیراعظم تو لور ہاؤس سے ہمیشہ آتا ہے نا وہ تو سینٹ نہیں لیکٹ کرتی تو اس کا مطلب ہے پرمنٹلی آپ نے مشرقی پاکستان کا ایک منگالی کو آپ نے اس ملک کا وزیراعظم منا دیا ہے وہ سلط ہو گیا ہے اب یہ چیز جی ایچ کی تو منظور نہیں ہو سکتی تھی نا کیونکہ وہ فیصلہ کرے گا کہ بجٹ کیا ہوگا یعنی مجورٹی جو ہے نیشن سیملی کی فیصلہ کرے گی کہ مشرقی پاکستان کو کتنا دینا مغربی پاکستان کو کتنا دینا کتنا ڈیفینس بجٹ دینا کتنا نہیں دینا اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ بھائی محمد علی فارملہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ بروکرسی کے پاس کتنا اس برسوں میں طاقت تھی لیکن جب محمد علی بوگرہ کو امریکہ سے واپس پلا کے غلام محمد پہلے معذول کرتے ہیں پھر حضی عظم بناتے ہیں تو پردے کی پیچھے ایک شخص چتیائے کھڑا تھا اس کا نام علیوب خاند ہے غلام محمد میں آپ کسی جسپان نہیں اس پہ بوڈی شنیم نہیں کر سکتا لیکن یہ تو واضح ہے کہ وہ مفضل آدم تھا کونسی طاقت تھی ان کا کونسا سٹیٹس تھا سیاسی ان کی کونسی پاپولیلٹی تھی جس کو انہوں نے معذول کیا خاجر نازم الدین وہ بہت تو انیسو سنتیس میں بھی دیا تھا گنگال کا جو چبون کی جو پہلی ٹریجڈی ہے ہم سمجھتے ہیں کونسیٹویشن ٹریجڈی جس کو ہم مولی تمیزدین خان کیس کے حوالے سے جانتے ہیں وہ بنیادی طور پر بہت سارا غلط برجن ہسٹری میں دی کہ غلام محمد ایک بڑا انسان تھا مقبوت الحواد تھا بیمار تھا یہ تھا اس نے یہ کام کر دیا یہ بات بلکل تاریخی طور پر غلط یہ اسٹیابلشمنٹ کی سوچی سمجھی سکیم تھی جو اسیمبلی ٹوٹی ہے اکتوبر انیس سو چون میں اس کے فوراں بعد غلام محمد نے اسی وقت نئی کابینہ بنا دی اور بوگرا سے کہا کہ تمہیں اب اس کابینہ کا بھی وزیراعظم ہونا ہے لیکن وہ کابینہ غلام محمد کے کمرے میں بنی اور اس میں اسکندر مرزا کو وزیر داخلہ بنایا گیا میجر جنرل اسکندر مرزا کو ایو خان جو سرونگ کمانڈ انچیف تھے انہوں میں وزیر دفاع بنایا گیا پہ پاہستان کی تاریخ میں عجیب و غریب واقعات ہوئے سرونگ کمانڈ انچیف آمی اس کو وزیر دفاع بنایا گیا پھر اسکندر مرزا نے کیابینٹ آف آل ٹیلنٹس کا نام دیا اس کابینہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مشرقی پاکستان کو سمجھیں کہ اس کی عددی برطری جو ہے اسے نیوٹریلائز کرنے کے لیے مغربی حصے کے چاروں صوبوں کو یا تینوں صوبوں اور باقی سارے علاقوں کو مرز کر کے ون یونٹ بنایا اور اسے ویسٹ پاکستان کا نام دیا اسے ایسٹ پاکستان کا نام دیا اور کہا کہ اب کیونکہ دو صوبے ہیں لہذا دونوں کو ففٹی ففٹی ریپریزنٹیشن ہم دیں گے حانکہ ان کی آبادی ففٹی فور پرسنٹ تھی تو ففٹی فور پرسنٹ آبادی کو ففٹی کاؤنٹ کیا گیا اور یہاں کی فورٹی سیس پرسنٹ آبادی کو ففٹی پرسنٹ کاؤنٹ کیا گیا اور وہ چیز جسے پیریٹی کہتے ہیں پیریٹی کا پرنسپل لے کے آئے سو پہلی جو کوشش یہ ہوئی کہ ہم اس ایپرڈ کو کہ کوئی بنگالی پرائیمیس سے ہم پر مسلط نہ ہو اسٹیبلشمنٹ پر پہلی یہ کوشش تھی کہ مانی روٹ بنا کے وہ جو چوبن کا آئین منظور ہوا ہے اس کو سیٹ سائٹ کرو اور ہم نئے سرے سے ایک اور نئی اسیمبلی کا سلسلہ لے کے آتے ہیں سید ورید اسیر شاہ سیالکوٹوالے جو ڈپٹی لیڈر تھے کرویٹشنل لیگ کے قومی سملی میں ایوب خا کی اور ایوب خا کے انتہائی کلوز اور بشیر تھے وہ کہتے ہیں کہ غلام محمد آل انال ہے بیبار آدھوی ہے انہوں نے سوچا ویجر جو ہے ببارک اور کرنال آبد سیر اور یہ اور وہ سب قضل واش صاحب بیٹھے کہ یہ ہو گیا ہے بیبار غلام محمد اور گربانی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے مجھے قائم مقام گورنر جنرل بنا دے اگر یہ بڑ گیا تو اسے ہم نہیں ہلا سکے گے گربانی تو بڑی سیاست پھرہ اس کی لبی چھوڑی اب اس کا حل چھوچے اب یہ بیٹھے ایوب خا بھی اس میٹھیک میں موجود ہے محمد علی بھوگرہ بھی موجود ہے محمد علی بھوگرے سے کہا گیا کہ یہ لوگ ریزائن اس سے سائن کرا لاؤں بھوگرہ صاحب گئے اور واپس آگئے کہل کہ کیا ہوا کہل لگا سائن تو اس نے کیا کرنے تھے اس نے وہ یہ گالیاں دی ہے اور ڈنڈے بارے ہیں پھر ان سب نے کہا جو وہاں پیار کر رہے تھے وہاں اس کا در ویرزہ کھولا لے کہ جنرل صاحب آپ جائیں تو اسے انڈیویجول کے لیول پر نہ دیکھیں انسٹیوشنل لیول پر دیکھیں یہ ایک بیروکرسی اور ملیٹری کا جو الائنس بن رہا تھا دیکھیں ایوب خان کمانیٹی بنی ہے نائنٹین ففٹی بے اور ہم بات اب یہ کر رہے ہیں نائنٹین ففٹی فور کی تو ایوب خان کو کوئی ڈھائی تین سال ہو چکے تھے اور ایوب خان کا اور اسکندر مرزہ کا بہت گہرہ تعلق تھا ایوب خان کمانیٹ چیف تھے اور وہ سیکریٹری دفاع تھا پھر ایوب خان گئے دس قط قرال آئے گورنر جنرلی استیفے پر اور قائم اکام گورنر پھر وہ بڑھنا تھا ایوب خان کو پوچھا کیسے اس نے دسکت کر دیئے کہتا ہے جی وہ میں نے کہا جی دسکت کر دے تو وہ روڑے لگا کہتا ہے آپ بھی کہتے ہیں کر دے ہاں آپ کاری دے وہ کہتا ہے میرا تو ہاتھی نہیں کام کرتا میں دسکت کیسے کروں ایوب خان کہتا ہے میں نے اسے کھاتا آپ کا ہاتھ میں پکڑتا ہوں آپ دسکت کرتے ممودرون مرہوم انہیں میں نے جب یہ واقعہ سنایا نا تو وہ ہس کے کہتے ہیں پتا نہیں ہاتھ پکڑ کے کرایا تھے یا خود ہی کر لیا تھے اس کے دسکت خلافہ بہت کے ہیں یہ ہے محلاتی ساسشے یہ ہوتی ہے سال پچھول میں کیبلٹ بلی جس کے سربراہ وزیر آدم جو تھے وہ چودی محمدی صاحب اس کے وزیر آدم تھے اس قابلہ میں پہلی بار سوہر وردی نے وزیر قانون کی حیثیت سے حلق اٹھایا تو جب وہ وزیر قانون بن گئے تو اب وہ دستور بنانے کے ساتھ آئی تھا ان کی پر گئی تو یہ سوہر وردی اور چودی محمدی کی کھوششوں سے مشرقی پاکستان کی جو ساری قیادتیں تھیں وہ اس بات پر متفق ہو گئیں کہ ہماری جو قومی اسمبلی میں جو ہماری نمائندگی ہوگی وہ مساوات کی بنیاد پر ہوگی تو یہ اتنا بڑھا فیصلہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا تلاچہ پہ بعد میں یہ ہوا کہ وہ سوہر وردی صاحب نراز ہو گئے اور وہ وزیر آزم بننا چاہتے تھے سکر نرمیزا نے اس کو چکمان بھی دیا ہوا تا کہ میں تمہیں وزیر آزم بنا دوں گا لیکن جب وہ آئین بن گیا وہ ہو گیا تو وہ اس نے اس کا وعدہ پورا نہیں کیا اس کی بجائے انہوں نے اس کو چودی محمد علی صاحب کو وزیر آزم بنا دیا اس پر وہ نراز ہو گئے اور نراز ہو کر پھر انہوں نے جب دستور منظور ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کا بائیکارٹ کیا چوبون کا جو آئین اس وقت پرپوز آئین تھا اس کے بائیں لارچ شکیں وہ ہی ہیں جو چھپن کے آئین کے سوائے اس بات کے کہ اس میں ون یونٹ بنا کے برابری کر دے جس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل آف پیریٹی وہ پیریٹی کا پرنسپل اس کے اندر انجیکٹ کیا گیا انہیں چھپن کے آئین میں وہ جب یہ منظور ہوا ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے بہت بڑا ذل لکھایا کیونکہ انہی دنوں میں کبھی مشہور ہے اس سے پوچھا گیا ان کی سوروردی کی جو آبادمی ان کی آبائیوگریفی ہے اس میں کسی نے پوچھا کہ آپ کیا معنی ہیں آپ نے چھپن کا آئین پر کیوں آپ نے دستور کر دیئے ہیں اس میں تو ہمارے حقوق کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے پچپن فیصد آبادی کو پچاس فیصد نمائندگی دی ہے یہ آپ نے کیوں معنی ہے اس نے کہا کہ میں پاکستان کو ایک چانس اور دینا چاہتا ہوں گوانا جنرل تھا نا سکند برزا اس نے شرط رکھی تھی ویسے آئین میں نے کہ مجھے پریزیڈنٹ رکھیں گے انہوں نے کہا مان لی کہ چلو آئین تو بنے پریزیڈنٹ کسی کو بتا رہا ہے اسی کو پریزیڈنٹ بنا دیا تو پھر تئیس بارچ کو وہ نافذ ہوا فیفٹی سکس کو فیفٹی سکس کو تئیس بارچ کو نافذ ہوا سکولوں میں بڑے فنکشن ہوئے بڑے بٹھائیاں ہوئی ریڈیو پر تقریریں ہوئیں ہم نے بچے تھے مجھے یاد ہے نا یہ چیز ہے سارے بنظر ہم بھی گئے جناب آرک سیالکورٹ وہ جلو سہارا سپریڈ ہو رہی ہے خوشی بنائی جا رہی ہے اخوار آف پہ نمبر محمد علی سے محمد علی تک یعنی کہ قائد عظم سے محمد علی کی حضری تک انہوں نے بنایا آئین اس کے بعد جب چودی محمد علی کا ختم ہو گیا ان کی پاہ ایک سال کے قریب رہی بزارت عظمہ اس کی بجائے اس کی جگہ پر سوہ وردی صاحب آگئے ہیں اب سوہ وردی صاحب نے آنے کے بعد میں نے ان کی تقریر خود چنی کیونکہ وہ انہوں نے جو وزیراعظم بننے کے بعد ایک دفعہ وہ پنجاب اسمبلی میں بھی آئے تھے تقریر کرنے کے لئے اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے اٹھانمے فیصد جو مطالبات کے خود مختاری کے وہ سن چھپن کے دستور میں پورے ہو گئے ہیں اس لیے اور یہ جو وحد وہ جو پہلے والی یونٹ کا مسئلہ بھی تھا والی یونٹ بھی پاکستان کی استحقام کے لئے بہت ضروری ہے اور ہمارے سارے مطالبات پورے ہو گئے ہیں ہم مطمئن ہیں اور ہم چنانچہ اس کے تحت انہوں نے حل پھٹایا اس کے تحت انہوں نے ایک سال وزیراعظم بھی رہے ہم نے حالی بنائے تھے ہم حضار کیا تھا ایفرس پیریٹی اور پنسپل افرس پیریٹی انسریکٹ ہم نے پہلے پتیس پرس اپنے ملکوش کالونی پر چلایا جو سوی اس پاکستان کہتے ہیں انیس سو پچپن سے دے کے انیس سو اٹھاون تک ساری جو مینکلیپشن ہے وہ ساری اسکندر مرزا کی تھی چودری محمد علی کو وزارت عظمہ سے الگ کرنا سوروردی کو وزیراعظم بنانا سوروردی کو نکالنا چندرگر کو بنانا چندرگر کو نکالنا فیروز خان نون کو بنانا سارا کھیل اسکندر مرزا کھیل رہے تھے اور وہ وہی سب کچھ کر رہے تھے یو خان کی سپورٹ سے اور آئین میں ایک ایسا میں نے پھر چودری محمد علی صاحب سے بات بھی کی اس میں ایک فقرہ ایسا تھا جس کا اس نے فائدہ اٹھایا اس فقرہ یہ تھا کہ وزیراعظم صدر کی خوشنودی تک اقتدال میں رہ سکتے ہیں میں نے چودری محمد علی صاحب سے کہا اس لیے تک ساری تباہی بھی چاہیئے سے کہا مجھے اب احساس ہوا ہے اب وہ خوشنودی جو ہوتے ہیں صدر کی خوشنودی وہ کہے مجھے مجھے میرے خوشنودی نہیں رہی آپ کے میں نہیں چاہتا تو چنانچہ وہ اس کو اس کی بنا پر وہ اس کو رسمیس کر دیتے ہیں تو وہ ایک فقرہ جو تھا وہ ففٹی سس کے چونس سے کہا اس کی وجہ سے یہ پات وزیراعظم رسمیس ہوئے جب ریپبلک بن گیا پاکستان جب آئین وزار ہو گیا اسکندر مرزا پہلے وزیرے پہلے آپ کے صدر بنے تو انہوں نے کہا کہ میں کنٹرولڈ ڈیموکرسی کا قائل ہوں یہ ان کے الفاظ سے جب عیوب خان نے تختہ اُلٹا تو وہ بیسک ڈیموکرسی پہ آگئے اور دونوں جگہ مسئلہ تھا انڈائریکٹ ریلیکشن کا اور یہ تصور تھا کہ عوام اس بات کے اہل نہیں ہے کہ وہ اپنا حکمران خود چنے اور سکندر مرزا نے تو یہاں تک کہ یہ جو دستور ہے یہ قابل عمل ہی نہیں یعنی جس پر اس نے حلب اٹھایا اس کے بارے وہ بار بار کہتا رہا یہ قابل عمل ہی نہیں کیونکہ خود مختاری مشرقی پاکستان کو اسی میری گئی ہے جو ناقابل خبول ہے اس تکہ وہ باتیں کرتے ہیں مارچ انیس سو چھپنویں آئین جو ہے وہ منظور ہوتا ہے چھے مہینے میں الیکشن ہو جانے چاہیئے تھے یہ زیادہ ایک سال میں ہو جاتے ہیں جیسا انڈیا میں ہوا تھا تو وہ الیکشن ہر دفعہ پوسٹ پون ہوتے ہوتے اکسوبر انیس سو اٹھاون تک ہم پہنچ گئے جو کہ تقریباً ڈھائی پونے دین سال ہیں الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں فروری انیس سو انسٹھ کے لیے پہلے الیکشن اس کی کیمپین شروع ہو چکی تھی اس کیمپین میں سہرہ وردی جو ہے سب سے آگے تھا جو نظر آ رہا تھا اس وقت کہ اگر یہ فری اور فیئر الیکشن ہو گئے تو مشرقی پاکستان میں جو عوامی لیگ ہے وہ کیری کر جائے گی سارا ایٹی نائنٹی پرسنٹ سیٹر کیری کر کے لیے یہ نظر آ رہا تھا تو اس کا اس وقت کی سٹیٹمنٹس ہیں اس نے کہا کہ ہم اسکندر مرزا کو فارغ کریں گے کہ یہ صرف ساشی کرتا ہے تو میں فروز خانون جو صد وزیراعظم تھے میں ان کو قبول کرتا ہوں ہم مل کر حکومت بنائیں گے میں فروز خانون کو پاکستان کا صدر بناوں گا اور میں وزیراعظم بنوں گا اور جب اس سے معلوم ہو گیا کہ اب یہ مجھے ان تمام چیزوں کے باوجود مجھے صدر منتخب نہیں کیا جائے گا تو پھر انہوں نے ایو خان، ایو خان پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ سیاستدان بڑا برماش ہیں بڑا کرشن ہے اور بہت زیادہ سمگلی ہو رہی ہے اور ملک کے معیشت تباہ ہو گئی ہے تو یعنی ایک فضاء ایسی بن رہی تھی حکومت کے خلاف اور سیاستدانوں کے خلاف سیاستدان ایک دوسری خلاف بھی یہی باتیں کر رہے تھے اور سکندر مرزا بھی یہی باتیں کر رہے تھے تو چنانچہی انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ تو چاسی پارٹی جو ہیں ان میں کچھ جانوان نہیں ہیں تو اس سے پہلے جو دو بڑے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے جو غالباً اس فوجی ماشاءاللہ کا فوری مجھے بنے ایک تو یہ تھا کہ مسلم ریک کی صدارہ جو تھی وہ خان عبدالقیوم خان کے ہاتھ میں آ رہی اب وہ جو تھے وہ بڑے اس پر بڑے جذباتی تھے اور وہ مسلم ریک کو ایک بڑی طاقت سیاستدان بنانا چاہتے تھے سلسل یعنی سارے ملک کے اندر جلسوں کا سلسلہ شروع کیا بڑی بڑی تقریبیں شروع کیا اور انہوں نے ایک دلوس لکالا جس کا ایک سرہ لاہول میں تھا اور دوسرا سرہ گجرہ واقعہ میں تھا اتنا لمبار دستور اب اس سے سالے لوگ بڑے گھبرا گئے کہ اگر یہ آدمی اقتدال میں آ جاتا ہے تو پھر تو اور پھر وہ ان کے خلاف باتیں بھی وہ کر رہا تھا تباہ فوج کے خلاف بیروپریسی کے خلاف ان سے انہوں تباہ کیا یہ سیاسے فوج دوسرا یہ ہوا کہ کراعاتی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے جو وہ کارپریشنل کے خلاف اس میں جماعت اسلامی نے پچیس نشستے حافظ ہوئی اب یہ بھی ان لوگوں کے لئے جو جماعت اسلامی کو ایک خطرہ سمجھتے تھے اپنے لئے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ملہ لوگ ہیں آگے پر کیا کر لیں گے تو اس کی وجہ سے بھی ایوان اقتدال میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ماشد ہے 26 سبتمبر 1958 کو ڈیپٹی سپیکر شاہد علی کو اس پاکستان میں کورسی مار کے مار دیا سرسلسلہ شکریہ ہوتا ہے سردار ابراہیم اعلان کرتے ہیں کہ ہم سرحد پار کر کے کشمی رضاات کروانے جا رہے ہیں یعنی اگر یہاں کی حکومت روکے تو یہ کہا جائے فروض خانون تھے نا کہ جی کشمیر ازاد نکروانے جائے اور اگر ادھر جائیں گے تو وہ ماریں گے نا پھر ہم کہیں گے کہ اس حکومت میں کچھ نہیں کیا تیسرا خان افت اللہ اسی ہفتے میں پاڑوں میں جا چا رہے ہیں واقعات کا ایک سلسلہ بیل کیا جاتا ہے ہم نے تجھے سب نبیل کی دہائی میں دیکھا کوئی دماغہ ہوتا تھا تو ہم پر تل جاتا کہ آگے جاتا کہ کیا ہونے ہیں آخر میں جا کے انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا اسکندر مرزا نے کہ مجھے اب یہ آئین ختم کرنا چاہیے تاکہ یہ پارلیمانی جو اس کے ساتھ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے یہ ختم ہو اور میں فل فریجک پریزیڈنشل سسٹم لاؤں اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ کوئی تین چار مہینے کے لیے آئین کو ختم کر دیں گے اور صدارتی نظام کے تحت یا ایک اور آئینی موڈل لے کے آئیں گے جو صدارتی نظام کا ہوگا اور وہ پھر زیادہ پاورفل صدر بنیں گے اس کے اوپر ان کی ایو خان سے بات ہوئی اور ایو خان نے ان سے اگری کیا سکندر مرزا نے اس رات تمام وزراء کی دعوت کی تھی اور اسی رات بارشلہ لگ رہا تھا سات اکتوبر سات اور آٹھ اکتوبر کی دربیانی شام سکندر مرزا نے انہیں بارشلہ کی دعوت دی اگر وہ کہتے ہیں کہ یوب خان نے نہیں لگایا اس قدر وہ ٹھیک کہتے ہیں ٹیکنگل ہی تو اسی نے لگایا اگر وہ یوب خان چاہتے کہتے ہیں بھئی آپ کا کام ہے آپ سے بھالے جس طرح عبدالوحید کا کر دے کیا ایک مثال کہ ایو خان نے ان سے کہا کہ ٹھیک آپ مارشاللہ لگانا چاہتے ہیں مارشاللہ لگا دیں اور ایوب خان نے ان سے کہا کہ آپ صدر ہیں آپ ہی آئین کو ابروگیٹ کریں اور آپ ہی مارشاللہ لگائیں سو یہ اسکندر مرزا کا فیصلہ تھا اس وقت شاید ایوانی صدر میں سٹاف بھی موجود نہیں تھا سمہا وہ مینیج کیا گیا اور وہ صدارتی فرمان تیار ہوا اسکندر مرزا کی طرف سے آئین توڑنے کا اور مارشاللہ لگانے کا انہوں نے ایو خان کو چیف مارشاللہ ایمیسٹریٹر اپوائنٹ کیا اسکندر مرزا نے سات اکتوبر کو اپنے ہاتھ پاپ کارٹ کے یوپی آگے ڈال دیو یہ بلکل ایسی تھا جیسے بہت بعد میں شاید آپ کو یاد ہو چہرے کے تاثرات پر بیز مشرف کر جس دن وہ 29 سنوبر 2007 ہو فوج کی قمان کیانی صاحب کے سپورت کا تہہ دی اسی طرح معلوم تھا کہ آپ کیانی یہ نہیں شروعے گا اب ان کی صدارت نہیں چل پائے گی اب یہ سات اکتوبر کی بات ہے لیکن اگلے بیس دن کے اندر ساری دنیا میں پریس میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ صدر اسکندر مرزا ہے اور مارشللہ ایڈنسٹریٹر ایوب خان ہے ان دونوں میں سے اصل آدمی کون ہے اچھا یہ ڈیبیٹ ہمارے ہیں یوں بھی شروع ہو گئی کہ 1952 میں مصر میں جب فوجی انقلاب آیا تو جنرل نجیب سامنے تھے اور کرنل ناصر پیچھے تھے ڈیر دو سال بعد ناصر جو ہیں وہ ایمار جاؤٹ ہوئے اور پدا یہ چلا کہ اصل آدمی تو یہ تھا اور نجیب کو الگ کر دیا گیا تو پاکستان میں 1958 میں جب یہ ہو رہا تھا کھیل تو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی یہ بار ڈسکس کی کہ بھائی سکندر مرزا اور ریوب خان ایک دوسری کی رکھ رکھ جانتے تھے انہیں دونوں کو یہ معلوم تھا کہ اگزیکٹی وہی بات جاولہ کربھو کا والی قبر ایک ہے لاشیں دو ہیں تو ایک رہنے سے جس کے پاس جنرل آزم تھا جس کے پاس پسطول کینک کے پاس تھپڑ تھا امریکہ نے بھی پھر اس موقع پر یہ چاہا کہ یہ ڈیسائسیو ہونا چاہیے یہ چینج اور پھر جیسے میں نے لکھا بھی ہے کہ ستائیس اکتوبر کو جب کراچی میں یہ کھیل کھیلا گیا کہ ایوب خان نے اپنے چار جرنیل بھیجے جنہوں نے اسکندر مرزا سے استیفے پر سائن کروائے اور اگلے دن ایوب خان جو ہیں وہ صدر بھی بن گئے اس موقع پر امریکہ کا ڈیفنس سیکریٹری یہاں موجود تھا تو یہ جو کچھ ہوا یہ مجھے یقین ہے کہ امریکہ کی پیٹرنیج میں امریکہ کی سپرویجن میں ہوا بظاہر براکریسی کے اس حصے کی طاقت سے کہا جاتا کہ پردائی برسوں میں بہت طاقت ہوا تو اس کے پیچھے صرف دو لوگ تھے ایک کنام عجوب خان تھا اور ایک کنام سکندر مرزا تھا تیرہ فروری انیس سو ترپن کو فیو ویکس بیفور مارشللہ واس امپورسد ان لاہور عجوب خان کانسل جینرل سے ملے ہیں کراچی میں امریکہ اگے اس سے کہتے ہیں ہی وانٹ الو دیس پولیٹکشن سرون دا کنٹری ایف نیڈیٹھ بیل ٹیک اوور بٹھاون بٹھاون بھی کیا باتیں ہم کرتے ہیں وہ فروری تپرم تیار بیٹھے تھے اپنی تمام ترکمزوریوں کے باوجود وہ یارہ سال دونوں خطوں کے درمیان رابطہ تھا اور اگر انیس سو انسٹھ میں الیکشن ہو جاتے تو میرا خیال ہے کہ جس طرح پولیٹیکل فورمیشنز بن رہی تھی تین پارٹیاں او بھر کے سامنے آ گئی تھی نیشنل عوامی پارٹی تھی محلانہ بھالشانی ایز ایرس لیڈر عوامی لیگ ایز ایرس لیڈر اور موسلم لیگ جس کے قیوم خان اس وقت صدر تھے تو اگلا سیاسی منظر نامہ جو تھا اس کے اندر سیاسی نیشنل سیاسی لیڈرشپ اوبر رہی تھی پارٹیز اوبر رہی تھی اس کو روکنے ہی کے لیے یہ مارشاللہ لگایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی کانٹیکس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہتر ڈیکٹ تھا آج پھر اس کے بعد سے اتنی جمہوریت بھی نہیں دیکھنے کو ملی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی پولیٹیکل کیڈر تھا جیسا بھی تھا کمزور تھا جو بھی تھا لیکن تھا آزادی صحافت بھی کسی حد تک تھی اس میں بھی ڈیفیرنس ہوتی رہی اور کسی حد تک وہاں پر جمہوری حقوق بھی لوگوں کے تھے اپرنومک ترقی بھی جو بنیادی طور پر آئی ہے یہ بڑا ایک غلط نیریٹیو دیا گیا ہے کہ ایوبہ نے کی ہے ایکچولی آپ اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ ترقی اگر کسی دس سال میں ہوگی ہے وہ پہلے دس سال ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 1953-54 میں کورین وار کے اُبھرنے کی وجہ سے پاکستان کا جی ڈی پی گروت دس فیصد ہوا سالانہ ٹین پرسنٹ گروت ایک سال میں یہاں ریکارڈ کیونکہ ہم نے بہت ہنگامی بنیاد پر کپاس اور گہوں اور دیگر چیزیں جو ہن کی بڑی ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے بھیجنا شروع کر دیں اور اس زمانے میں کرزیں کوئی نہیں تھے اگر آپ سان اٹھاون میں اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی بیانشن تو کوئی کرزہ نہیں ہے کوئی انٹرنیشنل کرزہ نہیں تھا اس کا مطلب ہم اپنے زور پر چل رہے تھے ایک ڈیسپیوٹ یہ صرف تھا یہ بھی اسٹیابیشن کی وجہ سے کہ مشرقی پاکستانی یہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ فون ایکشنج ارن کرتے ہیں اور وہ بات بھی صحیح تھی ایوب خان کے مارش اللہ کا مطلب یہ تھا کہ آپ فوج حکومت کرے گی اس کے اندر بنگالیوں کا ریپریزنٹیشن دو فیصد بھی نہیں ہوگا کوئی ایک جرنیل بنگالی نہیں تھا کوئی ایک بڑا آفیسر بنگالی نہیں تھا تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی نفسیاتی طور پر علیہ کی انیس سو اٹھاون کے مارش اللہ سے شروع ہوئی موسیقی 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 موسیقی